موسیقی آج سیشن بے 28 جنوری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو پولیس نے پشاور سے گرفتار کیا ہے جسے عدالت نے چودہ روز جوڈیشر ریمانٹ پر جیل بیج دیا ہے اسی سلسلے میں آماری ساتھی خلیل وادلہ نے ایک تفصیلی ریپورٹ ترتیب دی ہے آئیے وہ ریپورٹ خلیل وادلہ سے سنتے ہیں موسیقی پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق انیس ستائیس جنوری کے شب پشاور کے علاقے تحقال سے گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی ایم کے سینئر رینما عبداللہ ننگیال نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر منظور پشتین کی گرفتاری کی تزدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے امرہ پی ٹی ایم کے دیگر رینماوں ادریس پشتین، بلال پشتین، سلام مندوکیل، سلمان پکتون اور امید وزیری کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پشاور پولیس کے جانب سے تحقال سے گرفتار کیے جانے کے بعد پی ٹی ایم رینما کو کل مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور پولیس کے استضاء پر عدالت نے منظور پشتین کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیج دیا ہے اطلاعات کے مطابق پی ٹی ایم رینما کے کلاب تانہ سٹی ڈیرہ اسماعیل کان میں 21 جنوری کو افائیر درج کی گئی تھی جس کے پاداش میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے منظور پشتین کے کلاب درج فائیر میں کہا گیا ہے کہ اس نے 18 جنوری کو ایک تقریب سے کتاب کے دوران پاکستان کے آئین کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ریاست کے بارے میں تووین آمیز الفاز استعمال کیے تھے پشتون تحفظ تحریک کے رینما منظور پشتین کی گرفتاری پر پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما اور قومی اسیمبلی علی وزیر اور محسن داور نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اس موقع پر محسن داور کا کہنا تھا کہ منظور پشتین کو 27 جنوری کے شب دو سے تین بجے کے درمیان پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے محسن داور کا کہنا تھا کہ میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ منظور پشتین کے کلاب افائیر ہوئی ہے پتا چلا کہ 18 جنوری میں تلوہ کے ایک تقریب میں منظور پشتین کی ایک بیان پر افائیر کاٹی گئی ہے ہم تو آئین قانون پر عمل درامت کی بات کر رہے تھے منظور پشتین نے بنو میں پشتونوں کی اتیاد کی بات کی تھی شاید کچھ اناثر کو یہ بات پسند نہیں آئی محسن داور نے آج پاکستان سمیت دنیا بر میں اتجاج کیا ہے اور دنیا بر میں مقیم پشتونوں سے مظاہروں میں شرکت کی اپیل کی ہے پریس کانفرنس کے دوران پشتون کوہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان کے صدر عثمان کان کاکڑ نے منظور پشتین کی گرپتاری کی مظامت کر کے اسے گناونا عمل قرار دیکھ کر پشتون تاپز مومنٹ کے آج ہونے والے اتجاجی مظاہروں کی امائت کی ہے پریس کانفرنس میں موجود علی وزیر کا کہنا تھا کہ تین دن پہلے پرویز کٹک نے مذاکرات کی بات کی تھی اور آج ہمارے قائد منظور پشتین کو گرپتار کیا گیا ہے ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آلات کو سازگار رکھنے کی کوشش کریں علی وزیر نے کہنا تھا کہ منظور پشتین کی گرپتاری پر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے قلاب نہیں ہیں منظور پشتین کے قلاب آئین کی قلاب بات کرنے کا الزام غلط ہے ریاست نے بلوچوں پشتونوں سے بات کرنے کا کہا مگر سیریس بات نہیں کی آپریشن زدہ علاقوں کے ہمارے لوگ اب بھی درنوں میں بیٹے ہیں منظور پشتین ان درنوں کے لیے جا رہے تھے کہ گرپتار کر لیا گیا ہم بلوچ پشتون سندھی سرائقی مواجر پنجابی سب مظلوم کے ساتھ ہیں ہم مظلوم لوگوں کے لیے مضامت کریں گے منظور پشتین کی گرپتاری پر بندوبست پاکستان سمیت عالمی سطح پر سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں پی ٹی ایم کے رینما سنائجاز نے اس عمر کو ریاستی اداروں کا ایک اور سیاہ عمل قرار دیتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ منظور پشتین کی گرپتاری مظلوم طبقے کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے وائس پر بلوچ میسنگ پرسن کے رینما ماما قدیر بلوچ نے منظور پشتین کی گرپتاری کی پرپور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور پشتین کی گرپتاری ریاستی اداروں کی طرف سے انسانی عقوق کی پامالیوں کے قلاب اور امن طور پر آواز اٹانے والوں کی آواز کو دانستہ طور پر دبانے کی کوشش ہے نیشنل پارٹی کے رینما آسل بزنجو اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آبتاب آمد شیرپاؤ نے منظور پشتین کی گرپتاری کی مضمت کر کے پوری ریای کا مطالبہ کیا پشتون قوم پرست رینما آفرا صحاب کٹک نے منظور پشتین کی گرپتاری کو ریاست کی طرف سے پشتون قوم کے قلاب نو آبادیانہ رویے کا اکاس قرار دیا امنسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا نے انسانی عقوق کے لیے آواز اٹانے پر منظور پشتین کی گرپتاری کو گیر منصفانہ قرار دے کر منظور پشتین کی پوری اور گیر مشروط ریای کا مطالبہ کیا ہے جبکہ افغانستان کے صدر اشرب گنی نے امنسٹی انٹرنیشنل کے مطالبے کی تائید کر کے منظور پشتین کی گرپتاری کو پریشان قرار دے کر معاملات افام و تفہیم سے حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ تھی منظور پشتین کی گرپتاری سے متعلق خصوصی ریپورٹ بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے خان آف خالات کو امریکی میڈیا کی طرف سے کنگ آف بلوچستان کے طور پر پیش کیے جانے پر ایک بیان جاری کی ہے آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کیا کہا ہے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربرا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ قومی تحریک ایک منظم اور مسلسل ارتکائی عمل سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے جہاں وہ کسی ایک فرد یا شخصیت پر انحصار نہیں کر سکتی بلکہ یہ تحریک بلوچ قوم کی اجتماعی میراس بن چکی ہے پوری قوم اس تحریک کا پاسبان ہے اور بلوچ قوم نے تحریک کی نمائندگی کا فریضہ سیاسی پارٹیوں اور مسلسل تنظیموں کو تفویز کیا ہے نہ کہ کسی ایک فرد کو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق چند دنوں سے ایک امریکی صحافی آرم سٹرانگ ویلیمز نے اپنے ٹی وی شو میں نام نیاد خان کلہت کی پذیرائی کر رہے ہیں اور اسے کنگ آف بلوچ جیسے القابات سے نوازنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جس نظام سے چھٹکارہ پا کر مغرب جدیدیت کی طرف بڑھ کر فلائی ریاست اور سماج بننے میں کامیاب ہوا ہے مگر تیسری دنیا کے غلام قوموں کے لیے وہ اب بھی اسی نظام کا خواہاں ہے بلوچ تحریک کے روح کے منافی اور بلوچ قوم کے مسترد کردہ نظام کی باقیات کو زندہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں بلوچ قوم نے واضح کر دیا ہے کہ قومی تقدیر اور قومی نمائندگی کا فیصلہ بلوچ قوم کا اجتماعی اختیار ہے کوئی پیرونی طاقت یا گروہ نہیں جو جسے چاہے تفویز کرے قوم پرس رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے غلامی کی وجوات میں سب سے بڑی اور بنیادی مہرک دکھیانوسی قبائلی نظام اور قبائلی شخصیات کی منفی رجتی اور مسلحت پسندانہ سوچ ہے اس کی وجہ سے عظیم وطن اور تہذیب کا مالک قوم ایک ایسی قوت کے زہرنگی ہے جس کی نہ کوئی تاریخ ہے اور نہ کوئی تہذیب ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ خان کرلات ایک شکست خوردہ نظام کی آخری علامت ہیں انہیں توانہ کرنے میں ان قوتوں کو ضرور دلچسپی ہوگی جو ایک قوم اور اجتماعی قیادت کے بجائے چند شخصیات سے مستقبل کے معاملات کے لیے باتچیت کے خواہاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیشنلسٹ پارٹی اور تنظیمیں قومی مفات کو مقدم رکھتے ہیں جبکہ ایک فرد کے لیے چند شخصی مراد ہی سب کچھ ہوتے ہیں اس لیے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں دکیانوسی قبائلیت اور قبائلی نظام اپنی طبی موت مرچ کی ہے لہذا کسی نام نیاد خان کے سر پر شائی تاج رکھنے سے نام آروز یا قائق بدل سکتے ہیں اور نہ ہی سیاسی طور پر طبی موت مرچکے شخص کو ایک قوم پر مسلط کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ قوم نے اپنی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور عظیم قربانیوں کا یہ سفر جاری ہے اس لیے ہم واضح کرتے ہیں کہ بلوچ قوم نے یہ قربانیاں کسی فرد وائد کو خوش کرنے یا بطور بادشاہ منوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اجتماعی قومی بیقاہ کے لیے دی ہیں ایک مسترد شدہ فرد کی اس طرح سے آو بغت پوری قوم کی توہین ہے کیونکہ سلیمان داؤد بلوچستان میں نہ سیاسی بسات رکھتے ہیں اور وہ نہ ہی آزادی کی جد و جہد کا ایک سرگرم عصہ ہیں ایسے میں انہیں آلات کے مطابق ایک مہرے کے طور پر استعمال کر کے عالمی سطح پر بلوچ قومی جد و جہد اور ساکھ کو نقصان پون سکتا ہے اگر فائدہ صرف ایک شخص کے لیے ہی ممکن ہے جسے ہم حکمل طور پر رد کرتے ہیں یہ تھی ہمارے ساتھی حکیم بلوچ جو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا بیان پڑھ رہے تھے اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سیول سوسائٹی لاپتہ افراد کے لواحکین اور دیگر مقاتب فکر نے مشترکہ طور پر کراچی پریس کلپ کے سامنے اتوار کو ایک احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں سنت سے جبری طور پر اغوا کیے گئے لاپتہ افراد کے لواحکین نے بھی کسیب تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مظاہرین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے نعرے لگائے کراچی پریس کلپ کے سامنے مظاہرے میں لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ اور ان کی بتیجی مازے بلوچ نے بھی شرکت کی مازے بلوچ نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے چچا راشد حسین بلوچ کو متحدہ ارب امارات کی خفیہ اہل کارون نے جبری طور پر اغوا کیا تھا اور چھے مہینے تک انہیں لاپتہ رکھا گیا جبکہ گزشتہ سال تیز جولائی کو پاکستانی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ راشد حسین کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان منتقل کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر واقعی میرا چاچا ملزم ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے بلوچ رہنما مہران مری نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی فوج اپنی عقوبت خانوں میں قید کیے گئے ہزاروں بلوچوں میں سے چند کو رہا کر کے اپنے ہواریوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہیں بلوچ قوم سے ہمدردی ہے لیکن ہم اس صفاق فوج کے ہمدردی اپنے پیاروں کی مسخ شدہ لاشوں ماسوں بچوں اور بیبس ماہوں کی آہوں اور سسکیوں کی صورت میں اچھی طرح دیکھ چکے ہیں اور جن افراد کو رہا کیا جا رہا ہے انہیں ٹارچر سیلو میں ذہنی اور جسمانی تشدد کے ساتھ ایسے مراحل سے گزارنا پڑا ہے کہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت ایسی ہے کہ وہ صرف زندہ لاشوں کی مانند ہے اور ان کی زندگیاں پہلے جیسے نہیں رہی ہیں مہران مری نے کہا ہے کہ جس طرح چین مسلمانوں کو زبردستی عقوبت خانوں اور کیمپوں میں رکھ کر ان کی برین واشنگ کر کے انہیں زبردستی چینی بنا رہا ہے اسی طرح پنجابی فوج نے پورے بلوچستان اور بالخصوص بلوچ آبادیوں کو چینی طرز کے ایک بڑے کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے ایران حکام نے ایران میں غیر قانونی طور پر سفر کرنے والے 21 پاکستانی باشندوں کو گرفتار کر کے تفتان زیرو پوائنٹ پر لیویز کے حوالے کر دیا ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ گرفتار افراد کا تعلق کن کن علاقوں سے تھا ڈیرہ مراد جمالی بس اڈے کے قریب نام علوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون حلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے مسلم باغ میں برفانی تودے سے ایک اور لاش برامد ہوئی ہے لیویز کے مطابق لاش چرمیان گاؤں سے برامد ہوئی ہے متوفی نور الحق تیرہ جنوری کو گھر سے اوبشکی جاتے ہوئے برف باری تلے دب گیا تھا خوزدار کے علاقے زیدی گل بٹ میں غیرت کے نام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون سمیت دو افراد حلاک ہوئے ہیں خوزدار میں وڈ وحر کے مقام پر ایک کار حادثے میں تین افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کی کٹ پتلی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ وزیرعالہ بلوچستان جام کمال اور سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بیزنجو کے درمیان معاملے کو بات چیت سے حل کر لیا گیا ہے اور کٹ پتلی سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بیزنجو نے اسلام آباد میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک سے ملاقات کی ہے اس موقع پر صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ وزیرعالہ جام کمال ہماری جماعت کے سربراہ ہے اور وہی وزیرعالہ رہیں گے انہوں نے کہا کہ اب بلوچستان اسمبلی اور حکومت کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے کاؤنسل ممبر سردار احسان اللہ دمڑ اور اے ایم پی زلہ زیارت کے صدر سردار فرید دمڑ کی رہائش گاؤں پر گزشتے دنوں ایف سی کی جانب سے چھاپے کے خلاف پشتون سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صوبہ چیرمن آلمگیر مندخل کی قیادت میں واقع کے خلاف کوئٹر پریس کلپ کے سامنے کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے آلمگیر مندخل نے کہا کہ سیکورٹی ادارے ملک کو انارکی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پشتون روایات کے ساتھ ملکی آئین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور یہ عمل ریاست سے غداری کے مترادف ہے اور ریاستی سیکورٹی ادارے یہ جان لے کے ایسے اوچھے ہتکنڈون سے ہمیں مرعوب نہیں کیا جاستا بندوبستی پاکستان سندھ میں حالہ کچھے کے علاقے میں رشتے کے تنازے پر فائرنگ سے خواتین سمیت چھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ایس ایس پی مٹیاری آصف بگیو کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رشتے کے تنازے پر ہوا جس میں ایک برادری کے افراد نے دوسرے برادری کے ایک مکان میں گھس کر سوتے ہوئے افراد پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں تین خواتین سمیت چھ افراد ہلاک ہوئے دوسری طرف کراچی کی علاقے محمود آباد نمبر دو میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق محمود آباد میں دھماکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے گیٹ نمبر دو کے سامنے ایک دکان میں گیس سیلینڈر پھٹنے سے ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں امارت کا ایک حصہ بھی گر گیا ہے افغان فورسز نے طالبان کے خلاف مختلف آپریشنز میں زمینی اور فضائی حملے کیے ہیں جس سے اکاون طالبان جنگ جو ہلاک ہو گئے ہیں برطانوی خبر رسان ادارے رائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفعان اتوار کے روز بتایا ہے کہ حکومتی افواج نے نو صوبوں میں تیرہ زمینی کاروائیاں جبکہ بارہ فضائی حملے کیے ہیں جس میں اکاون دہشتگرد ہلاک ہوئے تیرہ زخمی جبکہ چھے کو گرفتار کیا گیا ہے افغانستان میں ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے افغانستان کے قومی ائرلائن آریانا ائرلائنز کا ایک مسافر تیارہ حرات سے کابل کے لیے پرواز کر رہا تھا جو صوبہ غزنی کے مشرقی ظلہ دے حق پہاڑی علاقے میں گر گیا ہے تیارے میں اسی سے زیادہ مسافر سوار تھے اور تیارہ جس علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے یہ علاقت طالبان کے زیر قبضہ ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اسی ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کی تعداد دو ہزار سات سو چوالیس ہے چین نے وبا کو روکنے کے لیے عام تاتیلات میں توسی کر دی ہے اور حکام نے عام تاتیلات کو ختم کرنے کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے چینی حکومت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ شدید ہوتا جا رہا ہے اور یہ کئی اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اس وائرس کے افساد سے متعلق بنیادی معلومات محدود ہونے کے باعث اس کے پھیلاؤ کے خطرات بڑھ گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سفری پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ شہر وہان میں کاروں کی داخلے پر پابندی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو معتل کر دیا گیا ہے جس سے شہر کی سڑکیں ویران ہو گئی ہیں دوسری طرف امریکہ میں کرونا وائرس کے پانچ مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے جن کا تعلق کالیفورنیا، ایریزونا، ایلینوائے اور واشنگٹن سے ہے حکام کے مطابق سو کے قریب مشتبہ مریضوں کی سکریننگ کی جا رہی ہے تیزی سے پھیلتے وائرس کے پیش نظر فرانس نے بھی متاثرہ شہر وہان سے اپنے شہریوں کو ہنگامی طور پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے اس پر آئید پابندیاں ختم نہیں کرے گا امریکی صدر نے فرانسیسی اور فارسی میں کیے گئے ایک ٹویٹس میں کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران امریکہ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پابندیوں کے خاتمی کا خواہا ہے نہیں شکریہ اس کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے امریکی صدر کے بیان کے بعد انٹرویو کا کچھ حصہ ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی صدر کے لئے بہتر مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی سے متعلق بیانات اور فیصل حقائق کی بنیاد پر کریں بجائے اس کے کہ وہ فاکس نیوز کی خبروں کی شہ سرخیوں اور فارسی مترجم کی بنیاد پر کچھ کریں فلسطینی حکام نے دھنکی دی ہے کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطہ سے متعلق اپنے امن منصوبے کا اعلان کیا تو وہ اوصل و معایدے کی قلیدی شکون سے دستبردار ہو جائیں گے خبر رسائن ادارے اے ایک پی کے مطابق سینئر فلسطینی رہنما اور فلسطینی انتظامیہ کے مذاکراتی امور کے سربراہ صاحب ارکات نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے امن منصوبے کا اعلان کیا تو فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن اوصل و معایدے کی انتہائی اہم ڈیل کے عبوری معایدے سے دستبردار ہونے کا مکمل حق رکھتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا اقدام فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے عارضی قبضے کو مستقل قبضے میں بدل دے گا اسرائیل نے اپنے شہریوں کو پہلی مرتبت سعودی عرب جانے کی بازابتہ اجازت دے دی ہے فرانسیسی خبر رسائن ایجنسی اے ایف پی کے مطابق اسرائیل کے وزیر داخلہ آری آئی دیری نے ملکی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کے بعد بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو دو صورتوں میں سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی شہری مذہبی امور یعنی عمرے یا حج کی ادائیگی یا پھر کاروباری وجوہت یا سرمایہ کاری کے غرص سے نوے دن کے لیے سعودی عرب کا دورہ کر سکیں گے لیبیا کی نیشنل آرمی کے ترجمان میجر جنرل المسماری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی مسلسل اور بڑے پیمانے پر شام سے جنگ جو لیبیا بھیج رہا ہے الاربیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق جنرل المسماری نے ابو کرین کی فوجی کاروائی شروع کرنے سے قبل پر اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی شام سے جنگ جو کی بڑی تعداد لیبیا بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں عراق دارالحکومت بغداد کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں امریکی سفارت خانے پر نامعلوم سمت سے تین راکٹ داغے گئے ہیں جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے فرانسیسی خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق سیکیورٹی ذرائے نے بتایا ہے کہ اتوار کو سفارت خانے کے کیفیٹیریا میں کھانے کے وقت راکٹ گرا جبکہ دیگر دو راکٹ ارد گرد گرے تاہم راکٹ حملوں میں ہونے والے نقصان سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا ہے دوسری طرف عراقی وزیراعظم اور مسلح افواج کے کمانڈ انچیف عادل عبد المہدی نے اتوار کی شام ایک بیان میں بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی سفارت خانے پر حملوں کے سنگین نتائج برامد ہوں گے عراقی طبی زرائے نے خبر دی ہے کہ اتوار کے روز بغداد میں التحریر اسکوائر کے قریب الوسبت چوک میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم سے کم دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف عراقی جنوبی شہر الناسریہ میں نامعلوم مسلح افراد نے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے اور ان کے خیہ میں نظریاتش کر دیئے ہیں اور ناصریہ ہی میں واقعہ حبوبی اسکوائر میں نامعلوم افراد نے دکانے بھی نظریاتش کر ڈالی ہیں امریکی ریاست کیلی فورنیا میں ایک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کے لیجنڈ باسکٹ بال پلئر کوبے برینٹ بیٹی اور دیگر تین ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق امریکی باسکٹ بال پلئر پراویٹ ہیلیکاپٹر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہیلیکاپٹر میں آگ بھڑک اٹھی جس سے وہ تباہ ہوا ہیلیکاپٹر میں سوار تمام نو افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے آج کی نیو گریٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں